ہیلو میرے پہرے سائنٹسٹو تو کیسے آپ سب ٹیک ٹاک امیت کرتو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے او ویری گوڈ مارننگ ایوننگ اپٹر نون وینیور یو آج دس بیوٹیفل لیکچر تو میرا نام ہے سر دعوت خان لیکچر ان کمیسٹری آپ مجھے پیار سے جو ہے ڈی کے سر کے نام سے بھی بلا سکتے ہیں اور دیکھو میں آپ کو سائنٹسٹو کے نام سے بکاروں گا ٹھیک ہے سائنٹسٹو اور ایک اور بات جتنے بھی ٹیچر کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں نا چاہے کالج لیول پر پڑھتے ہو یا اکیڈمی لیول پر سب سے آپ جو ہے اچھا پڑھائی کروں گے یہ اس لئے میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس زیادہ نالج نہیں ہے نہیں ایسا ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا ٹیچر کے پاس کیونکہ مطلب کلاس میں ترٹی فائپ منٹس یا فورٹی منٹس ہوتے اس میں آپ کو وہ بیچارہ کیا کیا آپ کو پڑھائے ٹھیک ہے تو آپ ایک دن میں میرے ایک چپٹر کا دو تین ویڈیوز بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو کنفرم یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ٹاپک کو اس طرح کور کروں گا کہ آپ کسی بھی کالج سٹورنٹ سے اکیڈمی سٹورنٹ سے اس ٹاپک ڈسکس کریں تو اس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے یہ چیلنج کے طور پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں دوسرا بات یہ ہے کہ ایک ٹاپک کو اگر میں کور کروں تو اس میں سب موسی نالج ہوں گے اس میں سب بکس کا کنسپت آویلیبل ہو گا چاہے فیڈرل کا ہوں گا پنجاب کا ہوگا یا کے پی کے سے ریلیٹڈ ہوگا یا سین سے سب بکس کا کنسپ اس میں آویلیبل ہوں گے اور اس میں جتنے بھی پریوئیس نالجی نالج کا کنسپت ہے وہ بھی آویلیبل ہوگا ٹھیک ہے آپ اپنے پاس جو ہے پریوئیس نالجی نالجک رکھ لے اور ان کے ساتھ stopico پریلیٹ کریں جب آپ نے پڑا آخر تک ٹھیک ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تو سب امسیکیوز کنسپٹ آویلیبل ہے اور ہاں میں کر سکتا ہوں اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ ایک ایک ٹاپک آپ کو ایج سے زیڈ تک کور ہو جائے تو پھر مطلب امسیکیوز ٹھیک کرنا یہ اتنا ڈپیکر نہیں ہے ٹھیک ہے ایزی ہے یار آہ تو سائنٹسٹو آہ انشاءاللہ سٹارٹ لیتے ہیں مکمل زیرو سے سپوز آپ کو کمیسٹری کے حوالے سے آہلیب کے بارے میں آپ بھی نہیں جانتے ٹھیک ہے تو میں آپ کو آلیب سے سٹارٹ لیتا ہو اور ایک یا تک ٹھیک ہے یا تک اس پر ختم کروں گا دیکھو آہ کمیسٹری میں کچھ بھی نہیں ہے جل تک میں ہوں آپ کے پاس کمیسٹری آہ ایز ناتنگ سیمپل ہے ٹھیک ہے دیکھو آہ میں سٹارٹ لیتا ہوں آہ ہمارے یونیورس سے ٹھیک ہے آہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یونیورس کو آہ تو سب جانتے ہیں نا ہمارے پاس یونیورس ہے آپ کو پتہ ہے یونیورس کس کو کہتے ہیں سینٹسٹو یونیورس ہم کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں کائنات کو لیکن یہ وہ کائنات نہیں جو آپ سنتے یار اب یہاں پڑھ کے رہے کائنات ہے یار یار وہ کائنات نہیں جو آپ کہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم یونیورس کو کہتے ہیں یونیورس کیا ہے آہ یونیورس ایکچولی ہمارے پاس آہ جو ہے آہ کلیکشن آپ جتنے بھی سٹار ہے کلیکشن آپ سٹارز ہے اسی طرح اس کے ساتھ پلینٹس ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گیلیکسیز ہے یہ سب اس میں شامل ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس یونیورس ہے یہ سارے مل کر جو نظام بناتا ہے اس کو ہم یونیورس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سر کمیسٹری میں یونیورس کہاں سے آیا رہے میں نے تو آپ کو کہا تھا نا کہ علیف سے سٹارٹ لوں گا اور یہاں پر ختم کروں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یونیورس ہے تو اگر آپ یونیورس میں دیکھیں تو یونیورس میں آپ کو ماس ملے گا مطلب آپ کو میٹر ملے گا ٹھیک ہے چاہے پلینٹ ہے آپ کے پاس سٹار ہے آپ کے پاس گیلیکسیز ہے آپ کے پاس جو بھی آپ ادھر ادھر نظر دھڑائے نا تو آپ کو صرف اور صرف میٹر ملے گا کیا ملے گا میٹر ملے گا تو میں ایسا کہہ سکتا ہو کہ یونیورس میں آپ کے پاس کیا مل رہا ہے آپ کے پاس جو ہے دو چیزیں مل رہے ہیں ٹو ٹنگز آپ کے پاس ہے ایک آپ کے پاس میٹر ہے میٹر یا اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس ماس ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس میٹر ہے یا آپ کے پاس ماس ہے The quantity of میٹر ارکار ماس اس کو ہم ماس کرتے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ماس ہے اب دیکھو اب یہاں پر ایک بندہ آئے سٹوڈنٹ آئے اس نے کہا کہ سر ہمارے پاس تو میٹر ہے لیکن میٹر میں آپ اس میٹر یہ آپ کے میٹر ہے ہاتھ ہے آپ اس کو اس طرح ہلاتے ہو تو مطلب میٹر تو گھومتا ہے تو مطلب اس میں کچھ نہ کچھ ہے جو انرجی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یونیورس میں ہم کو انرجی بھی ملتا ہے مطلب میٹر بھی ملتا ہے میٹر کے پاس انرجی بھی ہے ٹھیک ہے بلکل انرجی بھی ہے یہ پانکہ ہے ہمارا پانکہ جو ہے مطلب اسی طرح ریسٹ میں ہے جب آپ بٹن کو آن کر دیں تو یہ موشن میں آتا ہے تو پھر میٹر میں انرجی بھی آ گیا تو مطلب یونیورس میں آپ کے پاس یا تو میٹر ہے یا آپ کے پاس انرجی ہے میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ یونیورس میں آپ کے پاس ماس ہے اور دوسرا آپ کے پاس انرجی ہے ٹیک ہے تو ایک تو آپ کے پاس میٹر ہو گیا اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہو گیا دوسرا آپ کے پاس جو ہے انرجی ہو گیا یہ دو چیزیں یونیورس میں پریزنٹ ہے اس کے علاوہ یونیورس میں کوئی بھی چیز آویلیبل نہیں ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ یونیورس میں کوئی بھی چیز آویلیبل نہیں ہے ایک ہمارے پاس انرجی ہے اور دوسرا ہمارے پاس ماس ہے اب دیکھو سر اس ماس کا انرجی کے ساتھ ریلیشن ہے بلکل ہے اس ماس کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے اور یہ بات بھی یاد کر لو کہ یہ ریلیشن فرسٹ ٹائم جو ہے آئنسٹائن بابا نے جو ہے آئنسٹائن جو ہمارا پیارا سائنٹسٹ ہے آئنسٹائن آئنسٹائن بابا جو ہے ٹھیک ہے آئنسٹائن بابا نے یہ ریلیشن پائنٹ کیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس انرجی آپ کے پاس زیادہ ہوگی اگر آپ کے پاس ماس زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب انرجی اس ڈاریکل پروپارشن ٹو ماس ماس زیادہ ہے انرجی بھی زیادہ ہے اب اگر اس نشان کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک ایکل اور ایک کانسٹنٹ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک ام تو ایس ایکل ٹو دہ ایم دہ سی سکوئر ایم یا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ایس ایکل ٹو ایم سی سکوئر ہم اس طرح لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئنسٹائن کا آئنسٹائن بابا جو ہے اس کا پیمس ایکویشن ہے ٹھیک ہے کیا ہے پیمس ایکویشن ہے اب اگر آپ امریکہ جا کر اور یہاں پر ایک زمیندار سے کوسٹن کریں کہ آئنسٹائن بابا کا ایکویشن کیا ہے تو وہ زمیندار بھی آپ کو بتائے گا کہ ای ایس ایکل ٹو دہ ایم سی سکوئر اور آپ کو پتا ہے ہمارے اکیڈمی کا نام بھی ایم سی سکوئر اکیڈمی ہے ٹھیک ہے اس میں بہت نالج ہے اوہ الگ بات تھی ٹھیک ہے یا اوہ بات یہ ہے کہ اوہ نام میں نے اس لئے رکھا ہے کہ آپ کے پاس ایم سی سکوئر ایس ایکل ٹو ایم سی سکوئر اگر مس ہے تو انرجی ہے آپ جتنا بھی موٹا ہونا تو اتنا آپ میں انرجی زیادہ ہے یہ زیادہ موٹے لوگ جو ہے کام نہیں کرتے ٹھیک ہے مطلب لیزی ہوتے تو میں نے اس لئے رکھا ہے کہ جتنا آپ میں مس زیادہ ہے اتنا آپ میں انرجی زیادہ ہے اتنا آپ میں پوٹنشن زیادہ ہے ایک کام کرنے کی ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں نے ایم سی سکوئر کا نام جو ہے اکیڈمی کا رکھا ہے اب دیکھو ہمارے پاس e is equal to mc square ہے یہ تو سیمپل سا کنسپ تا میں نے یہاں پر ریلیٹ کیا اب اس سے کیا اثر mcq آ سکتے ہیں بلکل اس سے mcq آ سکتے ہیں دیکھو mcq یہاں سے آ سکتے ہیں یہ e is directly propulsion to the m اس سے آ سکتے ہیں mcq اس طرح آپ کو دے گا mcq اپو اگر آپ کے پاس e1 ratio e2 is equal to the 2 ratio 1 then what will be then what will be then what will be m1 ratio m2 تو آپ کے پاس m1 ratio m2 کیا ہوگا option a میں آپ کو کہے گا کہ 2 ratio 1 ہوگا option b 1 ratio 2 ہوگا option c 1 ratio 1 ہوگا option d آپ کے پاس جو ہے 3 ratio 2 ہوگا اس میں کون سا option آتکتے ہیں تو یہ تو سیمپل ہے easy ہے solution اس کا یہ ہے مجھے پتہ ہے آپ کو آتے ہیں کہ e are directly propulsion to m ہے ٹھیک ہے اگر میں m1 اور m2 کے لئے لکھوں کہ یہ ہمارے پاس e1 are directly propulsion to m1 ہے ٹھیک ہے e1 کی حاطر کیونکہ e1 ہے e2 ہے تو میں اس طرح لکھوں گا تو یہ equation 1 ہو گیا اب اگر e2 are directly propulsion to m2 ہے یہ equation 2 ہو گیا ٹھیک ہے equation 1 کو ڈیوائیٹ کر equation 2 پر تو e1 ڈیوائیٹ بائی e2 آئے گا اور directly propulsion to m1 ڈیوائیٹ بائی m2 آئے گا ٹھیک ہے اس طرح آئے گا اب دیکھو آپ سے کہا گیا ہے کہ e1 e2 کا ریشو یہ ہے مطلب e1 کی جگہ میں کیا پورٹ کر سکتا ہوں e1 کی جگہ 2 اور e2 کی جگہ 1 is directly propulsion to m1 ڈیوائیٹ بائی m2 تو مطلب m1 کا بھی سیم یہی ویلیو جو آپ کے پاس e1 کا ہے m2 کا بھی سیم ویلیو جو آپ کے پاس e2 کا ہے ٹھیکے تو مطلب اس میں کون سا آ سکتا ہے اس میں آپ کے پاس یہ ڈیوائیٹ بائی تو اپنے پاس پوائنٹ ایسا لکھے پوائنٹ تو بی نوٹت اپنے پاس لکھے ptn کا مطلب ہے پوائنٹ تیوی نوٹت آپ کے پاس جو بھی دارک ریلیشن ہو پر ایوری ڈارک ریلیشن داریک ریلیشن ایسا دیکھو اور ایک بات یاد رکھنا ہے یہاں پر اس کا پاور بی ون ہونا چاہیے اس کا بی ون ہونا چاہیے آپ کے پاس ریشو کیا ہوگا یہ سیم ہوگا سپوز میں یہاں پر اگزامپل رہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس اگزامپل اس طرح آ گیا میں ایک جرنل اگزامپل رہا ہوں کہ آپ کے پاس A are directly proportional to B ہے اب یہاں پر آپ سے مانگ رہا ہے کہ A1 ratio A2 آپ کے پاس 1 ratio 1 ہے تو B1 ratio B2 B1 ratio 1 ہوگا ٹھیک ہے تو میں ایسا کہوں گا کہ A1 ratio A2 is equal to B1 ratio B2 کے برابر ہوگا یہ ایک بات دوسری بات اگر A2 آپ سے کہہ رہے کہ A2 ratio A1 تو پھر اس کو بھی الٹا کرو مطلب یہاں پر A2 ہے تو یہاں پر لگاؤ B2 ratio B1 کے برابر ہوں گے اسی طرح یہ سیم ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سپوز اگر میں ایم سی کیوز اس طرح کرو ایم سی کیوز آپ کے پاس یہ ہے کہ A1 ratio A2 آپ کے پاس ہے 3 ratio 2 تو آپ کے پاس B1 ratio B2 کیا ہوگا تو A1 direct relation میں آپ کے پاس ratio سیم ہوگا تو B1 ratio B2 بھی آپ کے پاس 3 ratio 2 ہوگا اگر ایم سی کیوز اس طرح آ جائے کہ آپ کے پاس A1 ratio A2 جو ہے یہ 3 ratio 2 ہے دن تو پھر پائنٹ کرو دن B2 ratio B1 آپ کے پاس کیا ہوگا دیکھو اب یہاں پر توڑا میں نے ایم سی کیوز میں جو ہے کیا بولا ٹھیک میں نے ڈال دیا A1 ratio A2 آپ کے پاس 3 ratio 2 ہے تو B2 ratio B1 آپ کے پاس کیا ہوگا دیکھو اس کا سلوشن کرتے ہیں ٹھیک ہے سلوشن یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ A1 divide by A2 برابر ہوں گے B1 ratio B2 کے اب A1 کا value کیا ہے 3 ہے A2 کا value کیا ہے divide by 2 ہے is equal to B1 divide by B2 تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ B1 ratio B2 B2 آپ کے پاس کس کے برابر ہے یہ 3 ratio 2 کے برابر ہے لیکن یہاں پر آپ سے مانگ رہا ہے B2 ratio B1 مانگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ سے تو B1 ratio B2 نہیں مانگ رہا تو B2 ratio B1 مانگ رہا ہے تو اس کو الٹا کرو تو جب آپ الٹا کریں گے تو مطلب B2 divide by B1 ہو گیا ہے تو اس کو بھی الٹا کرو تو اس بات کا مطلب یہ کہ B2 ratio B1 آپ کے پاس برابر ہے کس کے 2 ratio 3 کے برابر ہے ٹھیک ہے کس کے برابر ہے 2 ratio 3 کے برابر ہے تو A1 ratio A2 کا value ہے وہ B1 ratio B2 کے برابر ہے A2 ratio E1 کا value ہے وہ B2 ratio B1 کا برابر ہے لیکن اگر A2 ratio E1 آپ کو دیا گیا ہے اور آپ سے مانگ رہا ہے B1 ratio B2 بائن کرو تو اس کو تھوڑا change کرو اس طرح ٹھیک ہے الٹا کرو مطلب اس پیشو کو الٹا کرو ٹھیک یہ سیمپل سا question ہے اس میں کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس question آتے ہیں وہ ظاہر بسی بات ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ A اور B کا sample دے گا آپ نے صرف ڈون نہ ہے کہ آپ کے پاس direct relation کسی بھی equation میں ہو تو اس میں mcq آ سکتے کیسے دیکھو اس میں آ سکتے اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس چار لسلہ ہے we are directly proportional to t per every direct relation the ratio will be same اب اگر mcq اس طرح آ گیا کہ آپ کے پاس v1 ratio v2 آپ کے پاس اتنا ہے تو t1 ratio t2 کتنا ہوگا تو یہاں پر mcq چار لسلہ سے related ہے لیکن concept same ہے اسی طرح ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور لا ہے اور آپ کے پاس ہے گیلوس رکھلا پی آر directly proportional to t تو اس میں بھی ratio کا question آ سکتا ہے p1 ratio p2 یہ ہے تو t1 ratio t2 we are directly proportional to the n آپ کے پاس v کتنا ہے n کتنا ہے v1 ratio v2 یہ ہے تو n1 ratio n2 کتنا ہوگا یہ سیمپل سی بات ہے اس میں کچھ بھی difficulty نہیں ہے اس کے علاوہ بھی mcq آ سکتے دیکھو اگر physics میں آپ کو کہے kainer energy is equal to the half mv square اب اگر دو body کا mass بھی constant ہے تو constant تو میں ایسا کہ سکتا ہو نا kainer energy are directly proportional to speed constant ہے تو دو body کا speed constant ہے مطلب ایک آپ کے پاس motorcycle ہے دوسرا آپ کے پاس ٹرک ہے ٹھیک ہے تو ٹرک اور motorcycle ایک speed سے جا رہی ہے تو مطلب یہ speed تو constant ہے mass different ہے تو kainer energy کس کا زیادہ ہوگا definitely آپ کے پاس truck کا زیادہ ہوگا تو میں ایسا کیسے سکتا ہو کہ speed constant ہے تو kainer energy are direct proportion to mass mass پر depend کرتا ہے تو اگر kainer energy ratio 1 kainer energy ratio 2 اتنا ہے تو mass mass ka ratio کتنا ہوگا truck کا زیادہ ہوگا motorcycle سے ٹھیک ہے تو جس کا kainer energy زیادہ اس کا mass بھی زیادہ تو اس کا ratio مطلب اس طرح mcq پر آسکتے تو جا بر بھی پر مولا ہے اس میں power up 1 رکھ کے mcq ratio کی طور پر حل کر سکتے ٹھیک یہ easy concept ہے کچھ بھی اس میں faculty نہیں شاب اس کو کر لیں اس screen shot لے شاب اس مٹھا دیں چلو مٹھاتے یہ حل سے مٹھاتے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں اور بھی بات ہے اب دیکھو یہ تو آپ کے پاس direct relation ratio والا mcq ہے اب اس میں آپ کے پاس indirect والا mcq بھی آسکتا ہے ایک پوائنٹ تو آپ نے یہ یاد رکھتی ہے دوسرا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے for every for every inverse relation for every inverse relation the ratio for every inverse relation مطلب a are inversely proportional to b the ratio آپ کے پاس جو ratio ہو گا the ratio will be opposite opposite to first one to first one first one کے جو ہے opposite ہو گا کیسے دیکھو اس طرح suppose میں آپ سے کہہ رہو کہ آپ کے پاس ایک equation ہے اور اس میں a are inversely proportional to b ہے inverse proportion کو میں اس طرح کی سکتا ہوں نا a are inversely proportional to b ہے تو اگر mcq میں آپ کو دو کہ if is relation میں اگر a1 ratio a2 جو ہے یہ برابر ہے 3 ratio 2 کے دن تو پھر آپ کے پاس what will be تو پھر آپ کے پاس b1 ratio b2 کتنا ہوگا یہ آپ کے پاس کتنا ہوگا تو option a میں آپ کو بتا رہو کہ 3 ratio 2 ہوگا b2 ratio 3 ہوگا c آپ کے پاس 1 ratio 1 ہوگا اور d آپ کے پاس 3 ratio 3 ہوگا تو کون سا option اس میں آتا ہے پر every inverse relation اسی طرح اور یاد رکھنا ہے کہ اس کا b power 1 اور اس کا b 1 ہونا چاہئے اس طرح نہیں کہ a a 1 ratio a 2 is equal to it not then what will be the a ratio تو یہ opposite ہو جائے گا تو definitely یہ option آپ کے پاس ٹھیک ہے solution کرتے ہے کس طرح ٹھیک ہے سر دیکھو اس طرح ٹھیک ہے اگر a آپ کے پاس inversely propulsion ہے b کا b کا اگر میں 1 اور 2 کے لے لکھ تو یہ 1 یہ b 1 ہو جائے گا یہ equation 1 اور یہاں پر a 2 are inversely propulsion to b 2 یہ آپ کے پاس equation 2 equation 1 کو divide کر لیں یہاں پر میں لکھوں گا equation 1 کو divide کر لیں 2 پر is equal to یہ آپ کے پاس 1 over b 1 divide by 1 over b 2 ٹھیک تو میں اس کو ڈارک اس کے ساتھ multiplication میں لکھ سکتا ہو اور اس کو میں الٹا کروں گا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوگا 1 divided by a 2 is equal to 1 over b 1 multiplied by b 2 divided by b 2 divided by 1 اس طرح ہوگا تو مطلب یہ کہ 1 جو آپ کے پاس a 2 is equal to b 2 divided by b 1 اس طرح ہوگیا نا ٹھیک ہے اب دیکھو a 1 اور a 2 کا ratio کیا ہے اس کا value پھوٹ کر لوں تو a 1 کا 3 اور a 2 is equal to b 2 divided by b 1 تو مطلب بھی ki b 2 کا value کیا 3 b 1 کا value کیا 2 3 ratio 2 کا اب آپ question کر رہے ki b 1 ratio b 2 کا کیا ہے اس طرح نہیں ki b 2 ratio b 1 کا کیا ہے تو मतलब یہ ki b 1 ratio b 2 کا کیا ہے تو میں b 1 کو point کرنا چاہتے تو اس کو میں اوپر لاؤں گا ٹھیک اگر اس کو آپ اوپر 2 ratio 3 کے برابر ہے تو directly میں نے کہا que opposite آتا ہے تو آپ کے پاس for every inverse relation to b the relation will be opposite to the first one آپ کے پاس relation جو ہے یہ first one کے opposite ہوں گے اس طرح یہ ہے آپ سے b 1 ratio b 2 مانگ رہا ہے تو relation کو opposite کرو directly کہو 2 ratio 3 آتا ہے اب دیکھو یہاں پر یہ نوٹ کرو آپ کے پاس relation inverse proportion ہے b کا اور آپ سے کہہ رہے کہ a1 ratio a2 یہ کس کے برابر ہوگے یہ برابر ہوگا b2 ratio b1 کا یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا یہ اس کے برابر ہوں گے اب اگر آپ سے کہہ رہے کہ a1 ratio a2 برابر ہے 3 ratio 1 کا آپ کے پاس b2 ratio b1 کیا ہوگا تو اب اس نے یہاں پر change کر دیا ہے مطلب آپ سے direct مانگ رہا ہے b2 ratio b1 کس کے برابر ہے تو directly آپ کہے کہ یہ برابر ہوگا 3 ratio 1 کے یہ same ہے directly کیونکہ change کیا لیکن اگر آپ سے کہہ رہے کہ a1 ratio a2 یہ برابر ہے 3 ratio 1 کے برابر ہوگا تو پھر اس کو change کرو کیونکہ یہ دونوں جو ہے اس کے same ہے تو دوسرے کو change کرو تو یہ 1 ratio 3 کی برابر ہوگا ٹھیک اسی طرح دیکھو a1 ratio a2 جو ہے یہ برابر ہے a1 ratio a2 برابر ہے 1 ratio 5 کے then what will be b1 ratio b2 اب یہ جو relation ہے اس کے تو same ہے مطلب a1 b1 a2 b2 تو same ہے نا تو اس کو opposite کر لو تو یہ برابر ہوگا 5 ratio 1 یہ ایسا ہوگا ٹھیک اگر اس طرح آجائے a1 ratio a2 برابر ہے 1 ratio 5 تو پھر آپ کے پاس b2 ratio b1 کیا ہوگا اب اس نے آل لڑی یہاں پر a1 یہاں پر b2 لکھ دیا مطلب اس relation کو یہاں پر opposite کر لیا تو لہٰذا اس کو opposite نہ کرو تو یہ بھی آپ کے پاس 1 ratio پائم کے برابر ورنہ آپ calculation کے تو بھی کر سکتے ہو ٹھیک تو یہ ratio کا انسیکیوز ہے ریشو کا انسیکیوز اس طرح آسکتے ہے یہ زیادہ تر آتے بھی نہیں ہے لیکن 1% chance سے تو اس لئے میں نے یہ کر دیا ٹھیک تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے یاد ہونا چاہیے ٹھیک اس کو لکھ لے شاہ سکرین شاٹ لے مٹا دیں چلو مٹاتے ہے اس کو مٹاتے ٹھیک ہے آم تم سے مل کے تم کو بتانا ارے سر یہ کیا کر رہے ہو شانتی پیدا کرتے ہیں کیا کریں آپ کو شانتی پسند نہیں ٹھیک ہے نہیں کہتے آر ٹھیک 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 اب دیکھو دیکھو ساری 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 دیکھو ہمارے پاس یونیورس ہے ٹھیک یونیورس ہے تو یونیورس میں ماس ہے انرجی ہے یونیورس میں میٹر ہے انرجی ہے یہ دو چیز ہے اب دیکھو آپ کے پاس یہ میٹر جو ہے اپنے پاس لگ کے دی کمپلیٹ سٹڈی دی کمپلیٹ یا آپ کے پاس دی ٹیل سٹڈی آپ میٹر میٹر کا جو ڈی ٹیل سٹڈی ہے آرکان اس کو میں کہہ رہا ہوں آرکال کمیسٹری آرکال کمیسٹری پر آگئے سر دی ڈی ٹیل سٹڈی آپ میٹر آرکال کمیسٹری کمیسٹری کا جو سٹڈی ہے یہ ایکچولی سٹڈی ہے میٹر کا لیکن کیسا سٹڈی ہے ڈی ٹیل سٹڈی ہے سر یہ ڈی کر لے اگر اس میٹر کے ساتھ آپ انرجی کا بھی سٹڈی کر لے تو میٹر اور پلس انرجی کا جو سٹڈی ہے اس کے سٹڈی کو ہم کہتے ہے پیزیکس کیا کہتے ہیں اس کے سٹڈی کو ہم کہتے ہے پیزیکس یہ آپ کے پاس سپیز سے تو سٹڈی آپ میٹر انرجی سٹڈی آپ میٹر انرجی اور اس کا میوچول ریلیشن کیا ہے مطلب انرجی میٹر کے ساتھ کس طرح ریلیشن میں ہے ٹھیک اصل میں یہاں پر جو آئینسٹائن ایکویشن ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ سٹڈی کریں کمیسٹری میں اپنا ریٹیل سٹڈی نہیں کریں ایم سی سکوئر کا ٹھیک ہے تو یہاں پر میٹر کا سٹڈی انرجی کا سٹڈی اور میٹر انرجی کا ریلیشن کیا ہے اس کا سٹڈی یہ آپ کے پاس پیزک سے چلو پیزک میں پھر آپ کو آپ کا ٹیچر بتائے گا ہم بات کریں کمیسٹری کا میسٹری کا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ کمپلیٹ یا ڈیٹیل سٹڈی آپ میٹر آر کالڈ کمیسٹری اب یہاں پر کنسپٹ آگیا ڈیٹیل سٹڈی کا کس کا ڈیٹیل سٹڈی سر یہ ڈیٹیل سٹڈی کس کو کہتے مجھے تو پتہ نہیں میں ہو نا میں ہو نا ٹھیک تو ڈیٹیل سٹڈی میں اپنے پاس نوٹ کر دے کہ اس میں آئے گا سٹرکچر اس میں سب سے پہلے کیا آئے گا پھر اس میں آئے گا کمپوزیشن اور پھر اس میں آئے گا پرابرٹی کیا اس میں پرابرٹی اگر یہ تین چیزیں آپ نے ایک میٹر کا سٹڈی کر دیا تو اس بات کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے میٹر کا کر دیا سپوز میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں اب راستے میں ایک بندہ گزر رہا ہے بندہ ہے یا بندی ہے آپ کو پتہ لیکن گزر رہا گزر رہے اور آپ کہہ رہے سر راستے میں کچھ دیکھا کچھ کچھ ہونے لگا میں نے کہا کیا دیکھا یار مجھے بتاؤ تو آپ کہہ رہے سر میں نے تو بس ایک خوبصورت انسان دے گا میں کہا کیسے خوبصورت انسان دے گا سر بس آپ پوچھیں بہت زیادہ خوبصورت تھا میں کہو یار مجھے تو بتاؤ نا تو آپ کہہ رہے کہ سر بہت خوبصورت ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں آپ کہوں گا کہ آپ نے اس کا کمیسٹری جو ہے سٹڈی کی ہیں تو آپ سمجھیں کہ سر مجھ سے تین چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے ایک آپ مجھ سے کہہ رہے کہ اس کا انسان کا سٹرکچر کیسے تھا اس انسان کا کمپوزیشن کیسے تھا اس انسان کا پرابرٹیز کیسے تھا دیکھو میں ابھی آپ کو بتاؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس انسان کا کمیسٹری کیا تھا اب اگر میں آپ سے ایک اگر کہ اس کا پرابرٹیز بتاؤ اس کا یہ بتاؤ تو مطلب بہت زیادہ کوئسٹن آنسر ہو سکتے ٹھیک تو میں اب سر ڈاریک ہی کہوں گا کہ اس انسان کا کمیسٹری مجھے بتاؤ تو آپ کہیں گے سر کمیسٹری کو دیکھے تو سب سے پہلے کہیں کہ سر اس کا جو ناک تھا یہ بس بہت مزیدار تھا اب مجھے پتہ نہیں کہ مزیدار آپ کس کو کہتے ٹھیک ہے بس مزیدار تھا لمبے والے ناک کو مزیدار بولتے یا پتلے والے کو بولتے ٹھیک لیکن مزیدار تھا تو میں کہوں گا کہ آپ نے سٹرکچر جو ہے پھر آپ کہیں گے سر پھر آپ کہیں گے کہ سر اصل میں وہ بس ایک ناشنا قسم تھا اس کا بال خوبصورت تھے اس طرح تھے اس طرح تھے تو میں کہوں گا کہ چلو یہ بھی سٹرکچر میں آتے سٹرکچر بالوں کا مزیدار تھا کیونکہ بال تو سب پر ہوتے ٹھیک ہے میں آپ کو کہوں گا کی چلو سٹرکچر میں آپ پاس ہو گئے اب کمپوزیشن بتاؤ تو آپ کہیں گے کمپوزیشن سیمپل تھی مطلب وہ نیل پالش انہوں نے لگائی تھی مسکارا انہوں نے لگائی تھی میک اپ انہوں نے کی تھی مطلب باقی تو سیم کمپوزیشن ہے گوش اس میں بھی ہے ہم میں بھی ہے لیکن کمپوزیشن میں یہ ایکسٹرا چیزیں شامل تھی میں آپ کو کہوں گا کہ کمپوزیشن بھی آپ نے اچھی سٹڈی کی پھر میں بتاؤ مجھے بتاؤ کیا اس انسان کا اچھے تھی یا نہیں اگر اچھے نہیں تھی تو پھر اسے دل کو سبر کر لیکن پھر کے کے علاوہ گھر نہیں بستے تو ہم کہیں گے سر پھر 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 تو بہت زیادہ اچھے تھے میں جب اس کے ساتھ مل گیا میں جب اس کے ساتھ بات ہی کی تو بہت زیادہ نروز ہو گیا بہت شرمیلہ پن میں مبتلا ہو گیا تم آپ کو کہوں گا ٹھیک ہے بلکل واقعی پراپورٹیز بھی ابھی اچھی ہے مطلب شرمیلہ پن اس میں ہے کچھ شرم تو آز ہے اس میں آپ کہوں گا کہ آپ کمیسٹری میں پاس ہو گئے اب بس آپ ہونا چاہیے سنت طرقے سے آپ اس شادی کر لے یا جو بھی کرنا چاہتے ہو لیکن اسلام کے دائرے کے اندر ٹھیک ہے تو مطلب آپ کمیسٹری میں پاس ہو گئے تو اسی طرح یہ تین بات ہم کمیسٹری میں بتاتے ایک چیز ہم دیکھتے کہ اس کا کمپوزیشن کیا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کا پراپورٹیز کیا ہے سپوس میں آپ کو کہہ رہو کہ سٹورنٹس آجائے ہمارے پاس وارٹ ہے چلو آپ بتائیں کہ وارٹ کا کمیسٹری مجھے بتائیں وارٹ کا کمیسٹری کیا ہے تو آپ بتائیں گے کہ سر تو ایک چوری مجھ سے تین بات سے کے بارے میں پوچھ رہا ہے سٹرکچر کا کمپوزیشن کا پراپورٹی کا تو آپ کہیں گے کہ سر ہے مطلب ایسا بھی بات کر سکتے ٹھیک تو ایک میں آپ پاس ہو گئے اب آپ بات کریں گے کہ اس کا سٹرکچر جو ہے وارٹ کا سٹرکچر ہے یہ اصل میں آپ کے پاس اکسیجن ہے یہ بھی آپ کے پاس ہائیٹروجن تو مطلب یہ کہ اس کا سٹرکچر ہے یہ آپ کے پاس انگولر ہے تو مطلب سٹرکچر میں بھی آپ پاس ہو گئے اب تیسرا پراپٹی باقی ہے اس کا پراپٹی کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ پراپٹی بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایچ ٹو او کا جو بائلنگ پوائنٹ ہے سر او آپ کے پاس ہنڈرڈ ڈگری ڈگری ہے ہارنڈ ڈگری اس کا پیزیکل پراپٹی ہے اسی طرح اس کا ملٹنگ پوائنٹ آ سیکس آ ڈگری سنڈگری ہے کیلو جول پر انرجی پر جو ہے یہ میلٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ہائی سر پیس ٹینشن ہوتا ہے اس ایچ ڈو کا جو ہے اویپر پیزیکل پراپٹی دونوں آتے ہے ٹھیک ہے تو مطلب پراپٹی آپ نے بیان کی اب اس پر کمپوزیشن سٹرکچر اور پراپٹی پر آپ اس کو جتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں آپ لمبا کر سکتے جس طرح ہمارے تبلیغ اور حضرات کہتے ہمارے پاس سیکس نمبر آت ہے اگر آپ اس کو تھوڑا یاد کر لے پانچ اور اس کو یاد کر لے باقی جتنا آپ لمبا کر سکتے لمبا کر لے کیونکہ دعوت تبلیغ میں جتنا احادیث ایڈ کر سکتے ہو جتنا قرآن آیات ایڈ کر سکتے آپ ایڈ کر سکتے ٹھیک ہے اسی طرح اقرام مسلم ہے جتنا آپ ایڈ کر سکتے ایڈ کر لے آپ کے پاس کیا بولتے ذکر ہے ذکر میں جتنا حادیث آیات ایڈ کر سکتے ایڈ کر سکتے تو اسی طرح اس میں آپ سٹرکچر پر لوگ پیج ڈی کرتے ایک کمپاؤن کا سٹرکچر پر ٹھیک اسی طرح پراپوٹی پر کمپوزیشن پر لیکن سیمپل سی بات تو یہ ہے کی کمپوزیشن سٹرکچر اور پراپوٹی ان تینوں کے کمبائن سٹڈی کو ہم کمیسٹری کہتے اور یہ دیٹیل سٹڈی میں آتے یہاں تک کنسپ سمجھ میں آیا بولے سمجھ میں آیا یہاں پر کنسپ کمیسٹری کا ختم ہوتا مطلب بیسک کا کمیسٹری کیا ہے کمیسٹری کیا نہیں ہے یہاں پر ختم ہوتے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بات کریں کہ کمیسٹری میں ہم ایکچولی سٹڈی کیا کرتے ہے میٹر سٹڈی کرتے اور میٹر میں ہمارے پاس کتنے فارم ہوتے ہیں پیور پام ایم پیور پام ہمارے پاس میکسٹر اور کمپاؤنڈ اسی طرح ایلیمنٹ اور ایٹم اس میں کیا مین ڈیپرنس ہے مالیکیول اور کمپاؤنڈ میں مین ڈیپرنس کیا ہے مالیکیول اور ایلیمنٹ میں مین ڈیپرنس کیا ہے اور میں آپ کو ایک ایم سی کیوز بتا رہا ہو کیا یہ ہمارے پاس انیچ تری یہ مالیکیول ہے یا کمپاؤنڈ ہے یا پرمولا یونٹ ہے کیا آپ ایسا بات کر سکتے ہو کہ مالیکیول ہمارے پاس سی ایٹم سے بنے ہوگا یا کمپاؤنڈ ہمارے پاس ڈیپرن ایٹم سے نہیں یہ مطلب ایک چولی ڈیپی نیشن ہے کیا کمپاؤنڈ ہے آپ کہیں گے کمپاؤنڈ آپ کہیں گے پرمولا یونٹ ہے تو آپ کہیں گے یا نو کیا ہے اگر میں آپ سے کہو ہمارے پاس مالیکیول ہے تو آپ کہیں گے کمپاؤنڈ ہے نہیں ہے تو ہے یا نہیں ان سب کا بات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے پڑھائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر صرف بگیننگ تھا نیکس لیکچر میں ہم توڑے توڑے آگے آگے جاتے اور ان کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے کور کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے پڑھائی کرتے رہے ایک جمعہ شکریہ ریو دروہ ڈیٹیل پڑھ opposی ڈیٹیل